کامٹیٹیو اجام چینل پر آپ کا سواگت کرتا ہوں پرشت بینک میں عرصہ آستر کچھا گیاروی کے لیے جو جاری کی گئی ہے مادمیک سکچا منڈل دوارہ لوگ سکچن سنچالنا لے دوارہ ورث دوہزار ایس بائیس کے لیے اس پر میں چرچہ کروں گا اور اس میں جو وکلپی کوششن ہے ان کو حل کراؤں گا سبھی یونٹ کے پرشن یہاں پر ہیں آپ پوری یونٹ دیکھیں ویڈیو کو چھوڑ کر بلکل نہ جائیں اور یادی پہلی بار ہماری چینل پر آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دیکھیں بھاگ ایک کی بات کروں گا کیونکہ ہماری پستک جو ہے دو کھنڈوں میں بیوکت ہے اور دو کھنڈ میں پہلا کھنڈ ہے جس میں یونٹ پہلی آئے شانکھی کی اور عرصہ کا پریچائے یہاں ساہے وشتونیشت پریشنوں کی شنکھیا ہو جائے گی دو دو وشتونیشت کوششن یہاں سے پوچھے جائیں گے پہلا ہے صحیح وکلپ چھنیے اس میں دیکھیں نیون میں سے کون آرثک گتیویدی میں شنلگن ہے آپ کو یہاں پر بتانا ہوگا تو یہاں پر جو آرثک گتیویدی میں شنلگن ہے ایک پیتا اپنے وچوں کے لیے کتابیں خرید رہا ہے یہاں سنلگن ہوگا اور کشان سوام کے اُبھوک کے لیے گے ہوں اُگا رہا ہے یہاں بھی یہ دونوں ہیں سنلگن ہے آرثک گتیویدی میں اس لیے آپشن ڈ ایک دم صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا دیکھتے ہیں ایک آرثک شمشیا اُتپن ہوتی ہے کیونکہ ماناو چاہتا ہے اسیمیت شادن شیمیت ہے شادنوں کے بے کلپک اُپیوگ ہیں ارثات سمشیا ان کارنوں سے اُتپن ہوتی ہے اس لیے آپشن ڈ ایک دم صحیح جواب ہو جائے گا اور تیسرا کوششن ہے ڈیٹا کی سمجھے کو کہا جاتا ہے تو اسے سانکھی کی کہا جاتا ہے ڈیٹا یا آنکھڑوں کا سمجھے جو ہوتا ہے اور چوتھا آنکھڑوں کا دائرہ تک فیلا ہوا ہے تو یہ ارثات تک فیلا ہوا ہے اُدیوگ تک فیلا ہوا ہے سرکار تک فیلا ہوا یعنی یہ سبھی صحیح جواب ہو جائیں گے آنکھڑوں کا دائرہ سبھی جگہ فیلا ہوا ہے خالستان کی بات کرتے ہیں کہ شانکھی کی خالستان جٹل ڈیٹا ہے یعنی آنکھڑا ہے تو ایک سرل کرتا ہے جو جٹل ڈیٹا ہوتا ہے اس کو سرل کرتا ہے یہ اور دوسرا ہے سبھی اُتپادن یا اُتپاد گتی ویدیوں کا آدھار جو ہے وہ اُببھوگ ہوتا ہے سبھی اُتپادن گتی ویدیوں کا اسی پرکار تیسرا سانکھی کی آنکھڑے خالستان کارنوں سے پرہاویت ہوتے ہیں تو بہو یا بہت کارنوں سے پرہاویت ہوتے ہیں اسی پرکار مانو کی جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے شانشادنوں کا خالستان اُپیوگ ہوتا ہے تو سانشادنوں کا ذیکلپک روپ سے بھی اُپیوگ کیا جاتا ہے شہیہ گلت کے روپ میں ہمیں بتانا ہے سانکھی کی اور سمشیاں کا سمدھان کرتی ہے جو سانکھی کی آئے آرثی سمشیاں کا سمدھان کرتی ہے تو بلکل س Ergeb میں ہے آنکھڑوں کی بیتشنہ شانکھی کی ادھیان کا انتیم چرن ہے یہاں بھی صحیح ہے کیونکہ آنکڑوں کی بیاکیا شانکھی کی دوارہ کی جاتی ہے تیسرا شبی ماتراتمک جانکاری شانکھی کی ہے تو یہاں اسطح ہے ماتراتمک جانکاری شبی پرکار کی ماتراتمک جانکاری جو ہوتی ہے وہ شانکھی کی نہیں ہوتی ہے اور چوتھا ویتران ایک آرثک گتیویدھی ہے تو یہ بلکل صحیح جواب ہو جائے گا آرثک گتیویدھی مانی جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں جھوڑی ملائیے یا جھوڑیے اس میں کشان کا شمبند جو ہوتا ہے وہ نرماتا میں ایک کرمچاری جیسا ہوتا ہے کیونکہ کشان جو ہے وہ نرمان کا کاری کرتا ہے اسی پرکار جو دکاندار ہے وہ دکاندار جو ہوتا ہے وہ وکریتا کہلاتا ہے اور کیب ڈرائیور جو ہوتا ہے جو کیب ڈرائیور ہے وہ شیوہ پرداتا ہے شیوہ دیتا ہے اور ایک بہوراشتری جو کمپنی ہوتی ہے وہ شیوہ دھارک ہوتی ہے شیوہ دیتی ہے اسی پرکار ایک واقت میں اترکی ادھی ہم بات کرتے ہیں تو پہلا کوششن یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ارساس اور جیون کے شامان ویوشائے میں مانو جاتی کا ادھیان ہے یہاں پریوہاشا کس کے دوارہ دی گئی ہے تو الفریڈ مارشل جو ہے ارساس ری ان کے دوارہ دی گئی ہے اسی پرکار دوسرا کس پرکریہ میں کچھے مال کو اپیوگیتا والے انتیم اتبادوں میں پریورتیت کیا جاتا ہے تو اتبادن میں پریورتیت کیا جاتا ہے اور تتھیوں کو سرل اور نشتیت روپ میں پرستود کرنے میں کیا شاہک ہے تو شانکھی کی جو ہوتی ہے یہ سرل کرنے میں شاہک ہوتی ہے چوتھاک کنے چروں میں شنکھیاتمک شبدوں میں بھیقت کیا جا سکتا ہے تو ماتراتمک چر میں بھیقت کیا جا سکتا ہے یہاں دیکھتے ہیں یونٹ سیکنڈ سے ڈیٹا کا شنگرہ کی بات کریں گے یہاں سے تین ڈیٹا کی شدتہ دوارہ کیا جاتا ہے شنگرہ کی لاغت دوارہ کیا جاتا ہے یعنی یہ سب ہی صحیح اوپشن ڈی ہو جائے گا تیترا کسی تت کی ہوئی ویسیستہ جیسے شنکھاوں کی روپ میں ماپا جا سکتا ہے کہ لاغتی ہے اسے چر کہتے ہیں اوپشن بی صحیح جواب اور چوتھا کسی ورگ کی اوپری شیما اور نچلی شیما کے ویچ کے انتر کو کیا کہا جاتا ہے تو اسے ورگ انترال کا پرینام کہا جاتا ہے پانچوہ آنکھڑوں کو تعلیقہ کی روپ میں پرستط کرنے کی پرکریہ کہلاتی ہے شالنی کرن کہلاتی ہے اور چھٹوہ آہ اس تھائی ورگی کرن میں ڈیٹا کو اس کے آدھار پر ورگی کرت کیا جاتا ہے تو سمائے کی آدھار پر ورگی کرت کیا جاتا ہے رکت اس تھان کی پورتی کیجئے اس تھانی ورگی کرن میں اس تھان ورگی کرت چر بن جاتے ہیں تو جو اس تھان ہوتے ہیں وہ ورگی کرت چر بن جاتے ہیں اور خالستان ایک تعلیقہ کی پنکیوں کا شیرسک ہے تو جو آدھار ہوتا ہے وہ شیرسک ہو جاتا ہے تیترہ ایک خالستان سرنکھلا واہ سرنکھلا جس میں اس کی اوپری شیما تک سبھی آئٹم سامیل ہوتے ہیں تو اسے ہم شماویشی شرنکھلا کے نام سے جانتے ہیں اسے شماویشی شرنکھلا کہتے ہیں چوتھا خالستان ورگی کرن ڈیٹا کی وششتاؤں کی انروپ کیا جاتا ہے تو بنات مک ورگی کرن کیا جاتا ہے اور خالستان ویدھی چھوٹے اکار کی جنسنگچہ کیلئے اپیوکتا ہے تو جو جنگرنہ ویدھی ہوتی ہے وہ چھوٹے اکار کی جنسنگچہ کیلئے اپیوکتا ہوتی ہے آگے دیکھتے ہیں چھٹوا کوششن یاد راچک کے تحت برمان کے پرتیگوستو کے چھونے جانے کی خالستان سمبھاؤنا ہوتی ہے تو شمانیاں برابر سمبھاؤنا ہوتی ہے شہی یا گلت کے روپ میں ہمیں چنیت کرنا ہے بتانا ہے کہ نمونے کی وششنیتہ جانچ کرتاؤں کی پرسکھن پر نربھر کرتی ہے بلکل صحیح ہو جائے گا دوسرا جنگرنہ پرزتی میں پرگنکوں کی کم سنکھے کی آوشکتہ ہوتی ہے جہاں گلت ہو جائے گا چونکہ پرچھوٹے چھوٹی جگہوں پر انہیں ایک محلہ کا بھاگ دے دیا جاتا ہے واڑ دے دیا جاتا ہے چھوٹا سا ایک اس تھان جہاں پر پچاس سو گھر ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ کم سنکھا کی آوشکتہ نہیں بہت ادھیک سنکھا کی کیا اوشکتہ ہوتی ہے اور تیسرا سنچائی بارمبارتہ ورگ کی بارمبارتہ کے روپ میں شہی یا غلط یہاں بتانا ہے تو یہاں غلط ہو جائے گا ہمارا option اور چوتھا اشتت چر کے معاملے میں ڈیٹا بھینوں میں بھیجت کیا جاتا ہے یہاں بھی غلط ہو جائے گا ہسٹوگرام کیول شمان ورگ انترال کے لیے کھینچا جاتا ہے یہاں بھی غلط ہے اور دنڈ آریکھ میں دنڈوں کی چوڑائی برابر نہیں ہونی چاہیے یہاں غلط ہے آگے دیکھیں جوڑی ملائیے میں کی پہلا جو ہے انک گنیتی ریکھا ریکھانکن اس کا سمبند ہو جائے گا دوتی شمائے سرنکھلا ڈیٹا پرستوتی پرستوت کرنے کے لیے نرمیت یہاں ہو جائے گا اوپشن نمبر اے کا جواب دوسرا دیکھیں بی کا 36 ریکھا کا جو شمبند ہے اسے میں سے ہو جائے گا ایپسسما جسے ہم کہتے ہیں اس سے ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھیں اے بی اوپشن کا ہو جائے گا اور تیسرا سی نمبر کا آر آریک کی ہم چرچہ کریں گے تو اس کا سمبند چطورت یا دو آیامی ریکھا سے ہو جائے گا اس کا سمبند سی سے اور اوگیو سے کم میں اوپر کی اور اٹھنا کہیں گے اسے یعنی یہ اوپشن نمبر ڈ کا جواب ہو جائے گا ملان اور پائی آریک کشمند جو ہوگا وہ برتکار ریکھا سے ہو جائے گا ای کا اور آگے دیکھیں ایف کی بات کریں ایف گن جو ہے یہ وی گناتمک آیام ہوتا ہے ایف گن اس پرکار سے جوڑی ملانا ہے ہمیں ایک واقع میں اتر دینا ہے ایک شبد میں ہم انک گنیتی ریکھا گراف کو کیا کہتے ہیں تو سمائے سرنکھلا گراف کہتے ہیں سبھی آیاتوں کے شیرشوں کے مد بندوں کو اے میں ملانے پر کھینچی گئی آکرتی کونسی ہے تو اسے آبرتی بہو بھج کے نام سے ہم جانتے ہیں اور تیسرا کشی تعلیقہ کے دو کوئی دو پرمو گھٹک جو ہوں گے وہ شیرشک ہو جائے گا فٹ نوٹ ہو جائے گا کیپشن ہو جائے گا یہ دو کی جگہ ہے تین نام بتا دیئے گھٹک ہم نے ہم بارف کو کیا کہتے ہیں تو اسے ہم کولم کہتے ہیں اور شامان وکر کا آکار کیسا ہوتا ہے تو گھنٹی کے آکار کے وکر کے سامان ہوتا ہے آپ نے دیکھا اس ٹائپ کا آکار بنتا ہے آگے دیکھتے ہیں پرااش کا سوتر ڈجی یعنی جو رینج ہوتا ہے تو رینج کا سوتر ہوتا ہے آر ایکوال ایل مائنس ایس یعنی آر یعنی رینج ایل یعنی اچھ مان سرنکھلا کا نام ہے یہ اور ایس یعنی سرنکھلا میں سب سے کم مل کی بات کریں گے ہم یہاں پر یا سودر ہو جائے گا اب آگے دیکھتے ہیں ہم یہاں پر اس کے صحیح اگلی یونٹ کے جواب کیندری پروتی کی بات کریں گے تین اور یہاں سے چار پوششن پوچھے جائیں گے آپ سے اور صحیح بکلک میں کی کیندری پروتی کا سب سے ادھیک استعمال کیا جانے والا اُپائے ہے انک گھنیتی اوشت ہے اور دوسرا مادی کا ایک خلستان اوشت ہے تو اوستح کا ہے اوشت اور موڑ دوارا اسثیت کیا جاتا ہے تو اس شموہن بھی کیا جاتا ہے اور نیریکشن بھی یعنی اوپسن سی صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا اور گنات مک مابن کے لیے سب سے اوپیوکت اوشت ہے تو اس میں منجلہ یعنی مدھ کا جو ہوتا ہے وہ اوشت ہوتا ہے اور نیمن میں سے کون اسثیتی اوشت ہے تو اے منجلہ اور چطور تک بھی اسثیتی اوشت کے نام سے جانے جائیں گے طریقہ کوئی نہیں ہوتا یہ انہیں ڈ اوپسن ایک دم صحیح جواب ہو جائے گا اوپسن نمبر ڈ صحیح جواب ہو جائے گا آگے دیکھئے گڑھنا کرتے شماعی ڈیٹا کو آروہی یعنی بڑھتے کرم میں اور آروہی یعنی گھڑتے کرم میں بیوستیت کرنے کی آوشتہ نہیں آئے تو یہ منجلہ اور ارث اس کی بات کریں گے انہیں ب اور سی دونوں اسثیتی میں آوشتہ نہیں ہوگی ساتوہ نمبر چرم بستو کی اس اپسٹھیتی میں کونسا آوشتہ سب سے ادھک پربھاویت ہوتا ہے تو انک گھڑیتی آوشت جو ہے سب سے ادھک پربھاویت ہوتا ہے چرم مان کا بہولک پر خالیستان پربھاو ہوتا ہے تو نہیں پربھاو پڑتا اس کا اور خالیستان کی بات کریں کلپت ماد کو خالیستان دوارہ بیقت کیا جاتا ہے تو اسمال اے جو بنتا ہے اسمال اے کے دوارہ ہم بیقت کرتے ہیں دوسرا دیکھیں خالیستان میں شمان ترماد شبھی مولیوں بھی اتنا ہی مہتپورن مانا جاتا ہے اس کا جواب آپ کو دینا ہے آپ اس کا جواب دیں گے ہمیں اور تیسرا نمبر کومنٹس واقس میں جواب لکھنا اس کا اور تیسرا میڈین خالیستان کی چرم پریورتن سے ہوتا ہے تو پربھاویت نہیں چرم پریورتن سے ہوتا ہے میڈین اور چوتھا بہولک برابر ہوتا ہے تین مدھی کا ایم 3 ایم مائنس 2 ماد یعنی ایکش بار ڈا آگے دیکھیں اور اے ہو جائے گا ہمارا جیڈ بہولک یعنی جیڈ ڈا آگے دیکھیں موڈ سرنکھلا میں سب سے ادھیک بار ہوتا ہے جو موڈ ہوتا ہے یعنی بہولک آگے دیکھیں گے پریکچھنوں کے ایک ساموچھائے کا ان کے ماد سے وچلن کا یوک شدہ شون ہوتا ہے اور مدھی کا کی گھرنا کے لیے مانوں کو خالیستان میں بیوستت کیا جانا چاہیے تو آروہی یا اوروہی کرم میں کیا جانا چاہیے ان سنکھیاں کی مدھی کا خالیستان ہے تو جو سب سے مدھ میں ہے وہ ہی مدھی کا ہو جائے گی یعنی ساتھ اس کی مدھی کا ہو جائے گی اور صحیح غلط کی بات کرتے ہیں کی انکھ گھنیتی ماد کی اندری پریویتی کا سب سے ادھیک استعمال کیا جانے والا ماب ہے صحیح ہے شرل انکھ گھنیتی ماد سرنکلا کے شبی مدوں کو شمان مہت نہیں دے شکتا ایک غلط ہے اور ایک سرنکلا میں تین چطورتھاک ہوتے ہیں صحیح ہے چوتھا چطورتھاک مل میں پریورتن اور پیمانے میں پریورتن سے پربابیت ہوتے ہیں صحیح ہے مدھی کا سے مدوں کے وچلن کا یوگ شون ہوتا ہے غلط ہے سرنکلا کی تلنا کرنے کے لئے کیول ایک عوصت پریابت نہیں ہے صحیح جباب ہے انکھ گھنیتی ماد دیکھ اسثتی مان ہے غلط ہے اسثتی مان نہیں ہے اور میڈین اتدھیک پریخشنوں سے انہوشک روپ سے پربابیت ہوتا ہے غلط ہے جوڑی ملائیے کی بات کرتے ہیں تو موڈ کا جو شمند ہوگا وہ اچتم آبرتیس ہو جائے گا ایک نمبر مدھی کا کا جو شمند ہوگا تو مدتم پد سے ہوگا یعنی دو نمبر ہو جائے گا یہ تیسرا ماد کی بات کریں تو ماد جو ہوتا ہے وہ سٹیک ہو جاتا ہے اور اور کیندری پرویتی کا جو ہے وہ شمو ہو گھٹک یعنی چار نمبر ہو جائے گا یہ دیکھئے پانچوہ رینج کا جو شمند ہو جائے گا وہ سمند جو ہوگا وہ سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے کے بیچ کے انترتے ہو جائے گا یعنی پانچوہ نمبر کا ہو جائے گا اور چھٹوہ کی پاسنٹ ٹائل کا جو شمند ہے وہ سیدھا ایک اور اوش آتھرنکلا کو سوار بھاگوں میں باتنا ہو جائے گا یہ چھے نمبر ہو جائے گا آگے ہم بات کریں گے بچت کا شیدہ جو شمند ہو جائے گا وہ آئے سے ہو جائے گا یعنی آٹھ نمبر سے ہو جائے گا یہاں پر اور یہاں دیکھئے ساتوہ نمبر بھول گئے کہ ایک دو یا دو سے ادھک شموعوں کے بیچ نشچی سمند جو ہے اس کا سیدھا سمند ہو جائے گا سہ سمند سے اس کا سمند ہو جائے گا ہمارا یعنی یہ ہو جائے گا سات نمبر کا option بکلپ کا ایک شبد میں اتر دیکھتے ہیں آگے ہم بھارت میں کون سا سوچکانگ کیمتوں اور اوسط پریورتن کم اپنے میں مدد کرتا تو بھوکتا مولی سوچکانگ کرتا ہے ڈیٹا کو چار بھراور بھاگوں میں بھی بھاجت کیا جاتا چطور تھانگ کی روپ میں اس آریک کا اوپیوگ الیکھی روپ سے بہولا کی کام مانگیاد کرنے کے لیے جاتا ہسٹوگراف ایک دو تین چار چار پانچ کی ویدھی چار اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مدد کا مان چار ہو جائے گا ہمیشہ مادھ اور بھولک کے بیچ میں ہوتا ہے مادی کا ہوتا ہے اور گنات مک ڈیٹا کو ورنن کرنے کے لیے اوپیوگ کیا جاتا ہے موڈ اور انک گھنیت مادھ دوارہ نیروپید کیا جاتا ہے ایکس بار اب یہاں سرنکھلا دی گئی ہے پچیس بہتر اٹھائیس پینسٹ انتیس ساڑ تیس چوان بہ بہتیس تریپن تیس بہون تیس اکاون بیالیس اڈالیس 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 چھالیس تیس کا مادھیا خائے چار پیتالیس دسملہ پانچ ہو جائے گا سبھی کو جوڑ کے دیکھنے پار اب آگے ہم بات کریں گے اکای چار پھیلاؤ کی پھیلاؤ کا ماب یہاں سے تین کوششن پوچھے جائیں گے اور یہاں پر دیکھئے مانک وجلن کا صحیح سوطر ہے تو بی اوپشن جو ہے صحیح سوطر ہو جائے گا اس کے بعد میں بھنٹا کا گناہ کس کا پرتیشت وینجک ہے تو یہ مانک وجلن کا ہے اور مانک وجلن کی گرنہ کے لیے کتنی ویدھیاں ہے تو اوپشن ڈی صحیح جواب ہو جائے گا چار مانک وجلن کی گرنہ میں وجلن کیول خالستان سے لیا جاتا ہے سرنکھلا کا مول تو مادھ یعنی اوپشن اے صحیح جواب ہو جائے گا ایک اکرط آنکھڑوں کے لیے مانک وجلن کی گرنہ کے لیے کتنی ویدھیاں ہیں تو اوپشن ڈی صحیح جواب ہو جائے گا ایڈک ستھان کی بات کریں خالستان کی گرنہ بینا وجلن کے شیدے مولیوں سے کی جا سکتی ہے تو ایش ڈی یعنی سٹینڈرڈ ایوییشن پرماب وجلن کہتے ہیں مانک وجلن مادشے یہاں پر مادشے ورگ وجلن کے خالستان کا دھناتماک ورگ مول ہے تو مادھ کا چوتھا چار آٹھوہ نمبر میں چار گرکتیگت مولیوں کے مانک وجلن کی گرنہ کے لیے بیقلپک ویدھیاں اپلپد ہے پرشارن کا دھناتماک ورگ مول ایش ڈی ہے یعنی پرماب وجلن ہے سٹینڈرڈ ایوییشن ہے ایک یادی وجلنوں کی مان ایک اوبھینیشت گنن کھنڈ سے بھی بھاج ہے تو پری کلن کو خالستان یعنی چرن ویوت پتی ویدھی دوارہ سر بنایا جا سکتا ہے صحیح غلط میں پہلا مانک وجلن پھیلاو کا سب سے بھیاپک روپ سے استعمال کیا جانے والا مابق مولیوں پر آدھاریت ہے صحیح ہے بھرنیتہ کے گنان کا شوتر یا مابد ایش ڈی انڈو مابد بٹے ایش ڈی یعنی مابد بٹے پرماب وجلن بٹے گنی سو ایک غلط ہے یہاں غلط ہو جائے گا اور بیترن کے شماع شماعنتہ کو شماعب کرنے کے لیے لارنج بکر نامات ایک گرافیک کل میزر اپ لبد ہے صحیح جباب ہے چودہ مانک وجلن پہمانے سے سوطنتر نہیں ہے صحیح جباب ہے وچھرن کا رنہاتمک برگمول مانک وجلن ہے غلط ہے اب دیکھئے جوڑیوں کا ملان کریں تو مانک وجلن کا جو شممند ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن نمبر سیکنڈ سے مانک وجلن کا گنانک جو ہے اس کا شممند ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر اے سے آگے بات کریں گے ماد کی ہم بات کریں گے تو ماد میں یہاں دیکھئے ماد کا شیدہ سیگما ایکس اپن این ہو جائے گا یہ اور چوتھے کی بات کریں گے لارنج بکر کا جو شممند ہو جائے گا وہ ایک گرافیکل پرتی ندیت سے ہو جائے گا کلپت مد کو کوئی منمانہ مول لے لیتے ہم اپنی من اچھا سے ایک شبد میں اتر کی بات کریں گے پریچھپن کیا ہے اس کا جواب آپ کو کومنٹ میں دیدہ ہے اٹھارہ مانک وجلن کی گھڑنا کے لیے کن ویدھیوں کا اپیوک کیا جاتا ہے پرتیق چھریتی یا لگو ریتی کا مانک وجلن کو پریغاشت کیجئے تو پریغاشا آپ کو کومنٹ میں دینا ہے وجلن کے گھڑان کی بھی یہ بھی جواب دینا ہے اور سو مانوں کا یوگ 10 مانوں کا یوگ شو ہے اور ان کے برگوں کا یوگ 1090 ہے تو کھوجنا ہے پرما بچلن گھڑانک برابار پرما بچلن بٹیش شمانتر ماد ہو ہوتا ہے یہ شوطر آپ کو یاد رکھنا ہوگا بہت مہت پورنا ہے بھنیتا کے گھڑانک سے بہار ہوتا ہے مانک وجلن کی ارنہ کی پرتیق چھریتی کی بیاکشہ کیجئے تو یہ ایک پرکٹیکل یہ تھیوری کوششن آئی سے آپ حل کر لینا آگے دیکھتے ہم یہ تھیوری کے کوششن آپ کو حل کرنا ہے پورے ہم سے بکلپ کی بات کرتے ہیں یہاں پر اکائی پانچ سہ سمبند سوچکانک یادی آپ کو ان کوششن کے حل چاہیے تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں ہم انہیں بھی بورڈ پر سمجھا دیں گے دیکھیں کئی پانچ سہ سمبند میں سائی وکلپ میں پہلا سہ سمبند گھڑانک شدہ استھر ہوتا ہے تو مائنس ون اور پلس ون کے بیچ ہوتا ہے جب دو چروں میں ایک ہی انوپاک میں اس تھائی روپ سے پریورتن ہوتا تو اسے بھومد ریکھی شہ سمبند کہتے ہیں آدھار ورث ہوتا ہے تلنا یا شندر ورث ہوتا ہے چوتھا نملکت میں سے کونسا ماپ کسی بھی پرکار کے شہ سمبند کو ماپ سکتا ہے تو یہ نمبر کارس پیرسن سے سمبند گھڑانک اور وہ بھومکتہ مول سوچکان کے اپاہ ہے خدرہ مول اور عوشت پریورتن کے لیے اور نمین اس طرح کا سمبند پایا جاتا ہے سی اپشن پلاس پوائنٹ جیرو جیرو سے ادھیک پلاس پوائنٹ ٹو فائب سے کم ہے جدی آر ایکش وائے ایکوال جیرو تو چر ایکس اور وائے کی بھی سمبند جو ہوگا وہ آپشن بھی صحیح ہے ریکھی کنیکشن نہیں ہوگا آٹھوا دیکھیں ایف آر ایکش وائے ایکوال دھناتمک تو ایکس اور وائے کی بھی سمبند کیسا ہوگا تو ایکس بڑھتا ہے جب وائے بڑھتا ہے یہ ہو جائے گا صحیح جب آپ ریکتستان میں قیمت اور مانگ کے بیج خالیستان سمبند ہوتا ہے یا کنیکشن ہوتا ہے تو بپری شمبند ہوتا ہے خالیستان کو آر miceر کی روپ میں جانا جاتا ہے تو سوچکانگ جو ہے اسے آر 쓰고 limite کے روپ میں جانا جاتا ہے آدھار وارز کی انکرمنی کا شنکشہ ہمیشہ سو مانی جاتی ہے آدھار وارز کو ہم سو مانتے ہیں جب دو چڑو کی ایک ہی دشا میں پریورتن ہوتا ہے تو ایسے کہ ساتھ سہ سمبند شہ سمبند کہتے ہیں تو اسے سکار آتماک شہ سمبند کہتے ہیں اور ای جب شہ سمبند گھنانگ پلاس پائنٹ ٹو فائیو اور پلاس پائنٹ سیون فائیو کے بیچ ہوتا تو یہاں شہ سمبند کا ماد پرینام ہوتا ہے آگے ایف جب تین یا تین سے ادک چروں سمبندوں کا ایک ساتھ ادین کیا جاتا تو اسے بہو مخی شہ سمبند کے روپ میں جانا جاتا ہے چھے آدھار ورس کو خالصان بھی کہتے ہیں تو سندر ورس کہتے ہیں سنکے شبد پی جیرو ون میں ایک پرگڑ کرتا ہے تو ایک چالو کرتا ہے اور یادی جیرو ہوتا ہے تو وہ آدھار ورس کو کرتا ہے صحیح یا غلط کے روپ میں کی شہ سمبند گھنانگ ہمیشہ شکر آتماک ہوتا ہے اساتھتا ہے شہ سمبند گھنانگ کمان مائنس ون سے پلاس ون مائنس ون کے بیچ ہوتا ہے شتھتا ہے سوچ کانک ماں پے گئے ہے ستھتا ہے سمائے کے دورانچر میں پریورتان یہ ہے اور کہیں سے پرنٹ ہو گیا ہے دیکھیں آگے ڈ دو پریورتیت مانوں کے پارس پریش شمبند کو سرل سہ سمبند کہتے ہیں شتھتا ہے ایک بڑھتا مولے سوچ کانک بڑھتی آرثی گرتی ویدھیوں کرشن کے تک ہے اساتھتا ہے بھارت سوچ کانک میں بیوین مدوں کو ان کے موافجے کے مہتو کے انشار بھار دیا جاتا ہے شتھتا ہے مدرہ اسفیتی کو تھوک مولے سوچ کانک میں پریورتان کے روپ میں ماپا جاتا ہے شتھتا ہے دو یا دو سے ادھک شموہوں یا جنجیروں کے بیچ نشچی سمبندوں کو شہ شمبند کہا جاتا ہے ستھتا ہے ایک شبد میں اتر پون شہ شمبند کے پرینام کی بیاکشہ کریں مائنس ون سے پلس ون ہوتا ہے دو پرکار کے مولے سوچ کانکوں کے نام لکھئے شاموہی مولے سوچ کانک اور نردشانگ کارس پیرسن کے سہ سمبند گھنانگ کا سوتر ہے شیگمہ ڈی ایک ڈی وائے اپان این ایکس اور پھٹا بائے ہوتا ہے سہ سمبند تقنیق کا وکاس کس نے کیا تو پروفیسر گیلٹن باہ کارس پیرسن نے کیا ہے اور ریکھک شہ شمبند کب ہوتا ہے تو دو چرمانوں میں پریورتن کا انوپات اسطھیر ہونے پر ہوتا ہے سرل سہ سمبند کیا ہے تو دو چرمانکوں کا پارس پر ایک شمبند ہوتا ہے کون سے سوچ کانک مائپتے ہیں تو سمبند چروں کے شموہ میں ہونے والے پریورتن مائپتے ہیں سوچ کانکوں کی ایک مکھ سرلینی کی ویعکتیا کریں تو یہ کوششن آپ کو دیکھ لینا ہے آپ دیکھیں آگے بھاگ دو میں بات کریں گے وکاس نیتیوں اور انوہاں میں چار آنکھ پوچھے جائیں گے وکلپ کی روپ میں کی شوطانتہ کی پوروشندیا پر بھارتی ارثورست تھا کیسی تھی تو ہم بات کریں گے اوکشت اور استھر تھی یعنی آپسن ڈی سہی جب آب ہو جائے گا انگریجوں نے جب بھارت چھوڑا تھا تاب تھا یہاں پر بھاری گریبی سے پیڑی تھا یہاں پر اور نمین میں سے کس ارثاثری نے اپنی ویشک کال کے دوران پرتی ویکتی آئے کا نمان لگایا تھا تو دادا بھائی نورو جی ویلین ٹک بائے اور فائنڈ لے سیراسو اے شبینے لگایا تھا آگے بریٹیس بھارت کے دوران پہلی وار جنگڑنا کے آنکھڑے کب اکتریت کیے گئے تھے تو 1881 میں کیے گئے تھے اور بھارت میں یوجنا آیوت کی ستھاپنا کی زورت کی گئی تھی تو 1950 میں کی گئی تھی سماجوادی ارثورستہ میں بستویں کی اتپادن اور ویترن کی شمند میں نیرنے کون لیتا ہے تو سرکار لیتی ہے اور IPR 1956 کے تحت شامرک ادیوک خالیستان کے نیانترن میں تھے تو سارجینک خیتر کے نیانترن میں تھے اور بھارت میں کس پرکار کی آرثیق بیوستہ کا پالن کیا جاتا ہے تو مصرید خالیستان بھریے ٹنکو کو خالیستان میں سامل کیا گیا اہنے 26 آگاست 1907 میں ٹنکو کو شامل کیا گیا شوطنطہ کی پوروشندیا پر بھارت تیار مال کا شد آیا تک تھا بھارت میں جھوٹ ادیوک کو بیبھادن کے باغ کچھے مال کی کمی کے کارن بھاری نکشان ہوا اور کرشی اپنیوے شیک ساسن کے دوران ادھیکانس لوگوں کے لیے عجیبی کا مک شروط تھا سویج نہر کے کھلنے سے بھارت اور بریٹیشوں کو بیچ چلنے والے جہازوں کے لیے ایک سیدھا مارک بن گیا پریچھے پریچھن یوزنہ ایک لمبی آس تھائی یوزنہ ہے 1966 میں اچھ اوپجوار دینے والی قسم کا بیچ کارٹرم پہلی وار شروع کیا گیا تھا آوک دکھنے والی بیپار رنیتی کھالیس تھان پر نربھر کرتیت آیا تک پرتیس تھاپنا پات سہی گلت کی بات کریں گے جنسنکھے مردی کشی اردھباس تھا میں آردھی وکاس کا سوچک ہے آس تھا ہے حاصل کا چھائے بریٹیش ٹیریف نیتی کی کارن ہوا شت تھا ہے ترتیک چھتر سیوہ چھتر کا دوسرا نام ہے ست تھا ہے شتنطر کی پوروشندیا پر سماج میں لینگیت پوروگرہ شاکھ شرطہ دار دوارہ انگیت کیا گیا تھا شت تھا ہے تقنیکی شدھاروں کے کارن پرسی چھتر میں اتپادکتہ بڑی ہے شت تھا ہے بارہوی پنچورتی یوزنہ کی عوضی دوہزار بارہ سے انیس تھی آس تھا ہے میسریت اردھباس تھا بھارت میں نیوزن کی روپ ریکھا رہی ہے شت تھا ہے بھارت میں یوزنہ کی شروعات سارجنک چھتر پر بھاری نربھرتہ کے شاتھ ہوئی ہے شت جوڑی ملائیے تو پہلا پراتمک چھتر کا جو سمبند ہوتا ہے وہ کرسی سے ہوتا ہے اور نرمان کا جو سمبند ہوتا ہے وہ سیکنڈری شیکٹر سے ہوتا ہے اسی پرکار مہن کا ورس جو ہے اس ورس کو ہم مہن کا ورس ڈیوائز جو ہے 1921 کہلاتا ہے اور پردھان منتری جو ہے وہ یوزنہ آئیوک کے ادھیاکش ہوتے ہیں پوٹا جو ہے تو مال کی ماترہ ہوتی ہے اور شدھار کی بات کریں تو شدھار کا جو شمبند ہوتا ہے وہ کرسی کی بردی کرنے کے لیے اس کی اتبا تھا سے ہوتا ہے ڈیوائی بیج جو ہوتا ہے اس کا سمبند بیج دیتے ہیں اور سبسیڈی کا شمبند مودرک شاہتہ سے ہوتا ہے جو گورنمنٹ دوارہ دیا گیا اتبا دن گتی ویدھیوں کے لیے ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے آگے یہاں پر ایک شبد میں اترب کی برٹی شاشن کے دوران سکل گھریلو اتپاد کی بردی درک جا تھی تو دو پرسنٹ تھی اور لوہا اور اسپاد کمپنی کی ستھاپنا کہاں کی گئی تھی جمسیت پور میں کی گئی تھی بنگال میں اکال کپ پڑھا تھا تو انیس سو اترالیس میں پڑھا تھا کس پرکار کی کھیتی پریبار کی بنیادی جروتوں پر کھیندرید ہوتی ہے نروحہ کھیتی پر ہوتی ہے پنچ ورسی یوزنہ کا ویچار کس دیش سے لیا گیا تھا سو بیا سنگھ سے لیا گیا تھا اور بھارتی یوزنہ کا واسطوکار کسے مانا جاتا پیسی محلون بسکوک مانا جاتا ہے اور لگو دیوگوں کے لیے نیویش سیما 10 کروڑ سے کم ہے کس ورسی یوزنہ آئیو کو سماپت کر دیا گیا 2017 میں یوزنہ آئیو کو سماپت کر دیا گیا آگے دیکھیں آردھک شدہار کی بات کرتے ہیں کہ بھارت میں آردھک شدہار ورس کے روپ میں شروع کیا گیا تھا انیس سو انکانوے میں اور ادھاری کرن کا تات پر نیجی چھیتر پر سرکاری نیانترن میں کمی سے اور نئی آردھک نیتی کے تحت آردھوستہ کی ادھاری کرن میں آردھوستہ میں آردھائی کی بھومی کا کو بدل دیا بیشو بیپار سنگٹھن کو اترادیکاری سنگٹھن کے روپ میں ستھاپیت کیا گیا بیپار اور ٹیریپ پر سامانے سمجھ ہوتا ہے یعنی گیٹ کے دوارہ بھارتی آردھکستہ کہ بیشوی کرن کو بڑھاوا دینے کے لیے نیون میں سے کونسی رنڈی تھی ہے تو یہ سبھی ڈی آپشن سہی ہے چھٹوہ بھارتی انبھوک کے سندر میں سرکار دوارہ نیمن کے لیے نیانترن پر لگائے گا تو سی دو اے اور بی دونوں رکتستان کی 1999 سے پہلے بھارت نے نیجی ادیاموں پر کئی پرکار کے نیانترن لگائے تھے جو گھریلو آردھکستہ میں تھے ڈیتی چھٹر میں نیام آکھ کے روپ میں پورو آر بی آئی بیازدرس انڈرچنہ تائے کرے گی دیش میں وانیجی بینکوں کے لیے کرسودھار کا سماندھ ڈیتی شدھاروں کے پرم گھٹک کے روپ میں ہے چوتھا آپ پرتیکش کردھے کرنے جن کا بھار دوسروں پر ڈالا جاتا ہے پانچوہ اومولین کا تات پریش شاماجک ہیت پر شہ ہیت کی سروچتہ سے ہے اور آؤٹسورسنگ نیجی کرن کی ایک ساختہ ہے سہی یا گلت کی روپ میں چنید کریں تو بھارت کے آرثک شدھاروں کا کارکرم چوبیس جولائی انیس سوئی انکانبے کو شروع کیا گیا شدتہ ہے آرثک نیتی میں LQP کے LPG دوارہ پرتشتھاپن نیہی تائے شدتہ ہے تیسرا اودیوک کے نیمن کے لیے لائسیند آوشک ہے شدتہ ہے جی ڈی پی میں اودیوک شیط کی بڑھتی حصے داری آرثی وکاس کا سنکیت ہے شدتہ ہے اور بیشوی کرن پونجی کی طولنا میں اسرم کی مکت آواجہی پر ادھگ دھیان کے اندریت کرتا ہے انتراشتی باجار میں یہ ہے شدتہ ہے آگے دیکھتے ہم چھٹوہ سنرچنا پریورتن کے ساتھ ساتھ آرثی وکاس کو آرثی کہا جاتا ہے شدتہ ہے آگے دیکھیں ہم نیمن کو ملائیے تو کولم اے کا آنشک پریورتنی تک کی بات کریں گے تو پر ویدیشی مدر کی وکری اور خریص سے ہوگتا ہے اس کا سمبند گیل ٹرافک بادہ کا شمن کوٹا بادہوں سے ہوتا ہے اور سی ویدیشی جو چھتر ہیں ان کی ادیبات کرتے ہیں تو ان کا سمبند آر وی آئی دوارہ وینیمیت اور نیانترن سے ہوتا ہے وینیمیت چھتر بازار کا اور ٹیریف کی کمی کا جو سمبند ہو جائے گا وہ سمبند ایک نمبر سے ہو جائے گا یعنی پرتی اسپردھات مک کو پروشائید کرنے سے اور پرتیخش کر کا جو شمن ہو جائے گا وہ آئے کرتے ہو جائے گا اور ایک بہو بکشی بیپار سمجھوتا کا شمن گیٹ سے ہو جائے گا ایک وقت میں اتر کی بیش بیپار سنگٹھن کی ستھاپنا ایک جنبری 1995 میں ہوئی گیٹ کا پورا نام بیپار اور سلکوں پر سامان شمجھوتا ہے گیٹ کی ستھاپنا ایک جنبری 1948 میں کی گئی آپ رتیخش کر کا ایک ادھارن جی ایشٹی انتراشتی ویتی شنگٹھنوں کے دو ادھارن بیش بینک اور آئی ایم ایف جی ایشٹی کا پیش کیا گیا ایک جولائی 2017 کو کیا گیا تھا آگے دیکھتے ہیں ایک آئی آٹ بھارتی ارتفرستہ کی ورطمان چنوٹیوں میں جن لوگوں کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے عام طور پر پریابت پیسہ نہیں ہوتا انہیں ہمیں ہمیشہ گریب کہتے ہیں نملکھت گریب یا انمولن کارکم کا حصہ نہیں مروستل وکاسی ہو جنا نملکھت میں سے کون سا بہت دک پونجی کا ادھارن نہیں ہے تو کوشل اور کس پنچورتی ہو جنا بھارت نے مانا پونجی کے مہتو کو مانتا دی تو ساتھوی اور ناوارڈ کی ستھاپنا ویتی گرامینڈ ویتی گرامینڈ ویت بھواستہ میں سامل سا بھی سانسطانوں کی گتیویدھیوں کی شمن بھائے کے لیے ایک شیر تک نکائے کے روپ میں 1982 میں کی گئی تھی روی آئی کا مکھ ادیش کو کریڈٹ پردان کرنا ہے تو گرامینڈ چھیتروں کے کمجور بھار کو ورطمان میں ترتیق سیکٹر بھارت میں سب سے بڑا روزگار پرداتا ہے اور بھارت میں بیروزگاری کا کارن کونسا ہے تو جنسنکھیا کی تیبر بھردی ہے خالی ستھان بھرو اس میں ہے بیروزگاری ایک ایسی اسطھیتی جس میں ایسے لوگوں کام کرنے کے لیے یعنی ساکچھم اور اچھوک ہے لیکن کام نہیں مل رہا ہے اس کو بیروزگاری کہیں گے کاربل میں مہلاوں کی بھاگیداری در سہری چھیتروں کی تلنا میں گرائیمنٹ چھیتروں میں ادھیک ہے اچھ تر ہے یا ادھیک ہے ایم ایس پی کشانوں کو ایک آشواشہ نائی کی سرکار دوارہ کشانوں کی خرید اوپس خریدنے کے لیے نیونتم مول ترکیا جائے گا کرشی وپڑن میں شدھار کے لیے پہلا اوپائے بازار کا وینی مہ ہے خالستان اور سکھا اور سواست ایسے تتو ہیں جو لوگوں کو بہتر جیون جینے میں سکچم بناتے ہیں مانا پونجی نیرمان سامائے کے ساتھ مانا پونجی کے بھنڈار کو جوڑنے کی پرکریہ ہے اور گریبی انمبولند کے جے جی ایس وائ کارکرم میں دوبا تھا ایس جی آر وائ کارکرم شارجنک ویتران پرنالی کے تحت سبسیڈی والے بھوزن اور گیر خات پدارتوں کو گریبی گریب لوگوں کی ویج ویتریت کیا جاتا ہے صحیح یا غلط بتانا ہے گریبی کی ساپیکشہ ادھارنا دیش میں آشامانتہ کی اسطر کا آکلن کرنے میں مدد کرتی شت گریبی انمبولن کو پراب کرنے کے لیے سرکار نے دو آیامی درشتکون اپنایا اسط جیون پرتیاسہ سکھا کے اسطر کا سوچکھا ہے اسط لوگ کبھی کبھی بہتر روجگار کی تلاش میں ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر پلائن کرتے ہیں شت بیوہاں اصصہ کے اوشار جیسے ساماجی کدیش کے لیے ادھار اشت ہے انیس سو سارٹ سے دو ازار نو کے بیچ دیش میں دوگ دو ادھار دن میں تین گونے سے ادھیک کی بردی ہوئی آساتہ ہے ساتوہ مادمی چھیتر کے نرمان سامل ہے شت وہ سامل جو اپنی عجیبی کا کمانے کے لیے لیپت جو ہوتا ہے وہ اسے ہم شاماجی اشانتی کے روپ میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ہے ساماجی کا ساندھ بیقتی ہے ہڑ پر منڈی جو ہے اس کا جو شممند ہوتا ہے وہ پونے میں اس تھی تھا یہ منڈی اور گیرکرشی گتی ویدھی جو ہے وہ پشو پالن جو ہے یہ گیرکرشی ویدھی ہوتی ہے نیوارک دوہ کا جو شممند ہو جاتا ہے ہمارا تو یہ ٹیکہ کرن سے ہو جاتا ہے اور کشل سرمی جو ہے وہ ادھک آئے کی بات کرتے ہیں انہیں ادھک پیسہ دیا جاتا ہے اور وہ بھوکتہ کے نیونتہ میں اس طرح کو پرابت کرنے کے میں شکشم نہیں ہونے والا جو بیقتی ہوتا ہے وہ ہے یہاں پر کون ہوتا ہے تو اس کا شممند جو ہو جائے گا وہ ہے سممند دیکھتے ہم یہاں پر وہ بھوکتہ کے نیونتہ میں اس طرح کو پرابت کرنے میں جو شکشم نہیں ہونے والا بیقتی ہے وہ پورن گریب کہلا دگا کیونکہ اسے پورا پیسہ نہیں ملا ہے اور گریبی ریکھا دادا بھائی نورو جی کے شمائے سے پرارم کیے جائے اب دیکھئے ایک شبد میں اتر کی گریب شہروں میں رہتے ہیں گریب شہروں میں رہتے ہیں شہری گریب کہلاتے ہیں ایک بطی ورث میں کم سے کم سو دنوں کی گارنٹی مزدوری روزگار پردان کرنا چاہتا ہے منرے گا میں اتردک کشل سرمیکوں کا ویدیش میں پرواس برین ڈرون کہلاتا ہے کسی دیش کی واسطوی کراشتری آئے میں بردی آرثی وکاش کہلاتا ہے یہ شمو پرتیک شدش کے نیونتم یوگدان دوارہ چھوٹے آنپاپ میں میتویتا کو بڑھاوا دیتے ہیں شوائے شاہتا سمو کہلاتے ہیں ان شماجوں کے شدشوں کے روپ میں شاموہی وکری کے مادیم سے کشان خود کو بہتر سودہ گر پاتے ہیں شاہکاری شمیتی میں ساویش آرزینک چھتر کے پرتیشتھان اور نیجی چھتر کے پرتیشتھان جن میں دس یا آدھیک سرمی کارت کہلاتے ہیں آف چھتر یا اس ستھیتی کو شندر کرتا جس میں سرم کا اتھرکت ان پور کوئی اتھرکت 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 نہیں کرتا پرچھن بیروزگاری سے اب دیکھتے ہیں نوبا بنیادی ڈھاچا اور پریار رنگ کی بات کریں گے جل میں سے اتھرکت شکتی کہلاتی ہے ہائیڈرو الیکٹر پاوار اور سن رچنا کی شمبند میں نیم میں سے کون سا کثن صحیح نہیں تو سبھی اوپسن D صحیح جواب ہو جائے گا اور D دیکھتے ہیں تیسرا نمبر کی بیشو ویپار پریار دیواز خالی ستھن کو منایا جاتا ہے ستت وکاس کا سمبند اوپسن D سبھی سے ہو جائے گا اور ویو مانڈل کی نمبر میں سے کس پر کو جون ڈھال پائی جاتی ہے تو سمت مانڈل میں پائی جاتی اوپسن C کندری پردوشن نیانترن بورڈ کی ستھاپ نا 1974 میں کی گئی تھی اوپسن B رکھت ستھان کی پورتی شمت مانڈل میں کلورین اور برومین یوگی کی اتفتی کلورو فلورو کاروان کہلاتی ہے اور تھرمال پاور پلانٹ بڑی ماترہ میں کاروان ڈائی آکسائیڈ کا سرجن کرتے ہیں جو گرین ہاؤس گیس ہے خلست یعنی یہاں پر گیر نوی نی کرنی سنساد نوی نیشکر سنساد